اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج میرا ولوگ جو ہے وہ تقریباً دوپہر سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہل پر جو آئی تھی وہ کام وغیرہ سارا ہم نے کر لیا تھا تو یہاں پہ رہن فاطمہ سکول سے آ چکی تھی اور اس کو بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو مجھے کہتی ماما میں جو شاور دلا دیں تو میں نے اس کو نہلایا اور ساس اترا کرا دیا اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس کی پونی وغیرہ بنا دی تاکہ اس کو گرمی نہ لگے تو کھلے بالوں میں ویسے بھی آج کل گرمی ہوتی ہے تو بہت گرمی لگتی ہے تو بس یہاں پہ میں اپنی بیوٹی کو ریڈی کر رہی تھی حالانکہ صبح یہ نہا دھوکے گئی تھی سکول لیکن سکول سے آج اس کا لاسپ دیتا بس تو واپسی پہ یہ کیونکہ جلدی آ جاتی ہے تو بہت اس کو گرمی لگ رہی تھی تو پھر میں نے اس کو دھولا نہلا دھولا کے تو ریڈی کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو اپنے گھر کی کلیننگ دکھا رہی تھی اور یہاں پر دیکھیں یہ میرا پانجہ جو ہے گھوم پیر رہا تھا اور اورین کے ساتھ کھیل رہا تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو چار پائیاں میں لے کے آئے تھی تو اندیو پر میں نے یہ شیٹس میرے پاس پہلے پڑی ہوتی تو بس میں نے ان پہ بچھا دی تھی میں نے کہا چار پائی جو ہے وہ مہلی بھی نہیں ہوگی اور شیٹ تو ویسے بھی مطلب ہر تیسرے چوتھے دن یا پانچویں دن بندہ اتار کے تو اس کو واش کری لیتا ہے تو یہاں پہ اورین فاتمہ کے ٹوائز پڑی ہوئے تھے تو بس میں یہ ایک سائٹ پس کی ڈال وغیرہ اٹھا کے رکھ رہی تھی تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنا پیار آپ امروب کی لک لگ رہی تھی اور مطلب جگہ بھی تھوڑی سی کھلی ہو گئی تھی کہ مطلب کچھ لوگ آ بھی جائیں تو ایسے یہاں پہ دو چار پائیاں تھی بیٹھ تھا سوفا مطلب پھر آرام سے بندہ نہ ایزیلی بیٹھ سکتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ پھر میری سیسٹرے جو تھی انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو دھپیر کا کھانا بنا کے دیتی ہوں تو یہاں پہ بس وہ پھر بنا رہی تھی ان تڑکے والی دال اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں میرا بھانجا کیوٹ سا ماشاءاللہ یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا کیونکہ میں جو ویڈیو بنا رہی تھی تو بس یہاں پہ میرے سیسٹر جو تھی وہ سالن بنا رہی تھی اور یہاں پہ حرین فاطمہ جو ہے وہ کھیل رہی تھی ٹیچر ٹیچر کھیل رہی تھی اور دو بٹا بغیرہ لے کے تو یہاں پہ وہ ٹیچر بن رہی تھی اور سارا دن بس سکول سے آتی ہے تو اس میرر کے سامنے کھڑی رہتی ہے اور ٹیچر ٹیچر کھیلتی رہتی ہے اور اس کو بہت پسند ہے نا مطلب اس طرح سے ٹیچر ٹیچر کھیلنا تو بس یہاں پہ بس میں پھر آپ کو اپنے گھر کی کلیننگ دکھا رہی تھی اس کے علاوہ میں آپ کو نا اپنے ہال کا ویو دکھا رہی تھی یہاں پر دیکھیں کتنا مطلب پیارا لگ رہا تھا یہ چار بھائیاں بھی مطلب سیٹ بیٹ ہو گئے تھی اور بہت ہی مطلب خوبصورت سے ہو گیا تھا ساری مطلب وہ پتیلہ رکھا ہوا تھا وہ اپنے بیٹے کے فیڈر باہل مطلب باہل کھئی تھی تو بس یہاں پہ پھر بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ آن میرب اور فروا جو تھے وہ سکول سے آ چکے تھے تو اتنے دیر میں ہمارا لنچ جو تھا وہ بھی بن کے ریڈی ہو چکا تھا تو یہاں پہ فروا مجھے دکھا رہی تھی کہ ماما دیکھیں میں نے بابا کے لیے فادر ڈے کے حوالے سے کارٹ بنایا تو بس یہاں پہ جو تھا پھر دال ہماری بن چکی تھی اور اس کو پھر میری سیسٹر نے تڑکا لگا دیا تھا اور اتنی پیاری مزے کی خوشبو آ رہی تھی اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت مزے کی دال بنی تھی تو بس یہاں پہ انہوں نے پھر سالن بنا لینے کے بعد میں نے کہا باہر چلو تو باقی کام جو ہے میں مطلب کی چند میں کر لیتی ہوں تو بس میں بھی کر کے آ جاتی تو بس یہاں پر دیکھیں یہ دال جو تھی ماشاءاللہ سے بن کے ریڈی ہو چکی تھی تو میں نے زیادہ کونٹیٹی میں بنائی تھی ہمی کے گھر بھی بھیجنی تھی مطلب ہم نے بھی یوز کرنی تھی تو بس اس کی علاوہ جو تھا میری دال کے یہ مطلب جو تھے دوبارہ سے مطلب ریفل کرنے والے تھے تو یہاں پر یہ ختم ہو رہی تھی تو میں نے پھر یہ جو دو پیکٹ میں دال موں کے لے کے آئی تھی نا بس میں نے پھر کھول کے نا تو اس کو ریفل کر لیا تھا اور ساتھ میں پھر مسور کی دال رکھی ہوئی تھی تو مسور کی دال اور مطلب موں کی دال میں مکس کر کے نہیں رکھتی جب بھی مجھے مطلب دڑکے والی دال پکانی ہو تو پھر میں مکس کر لیتی ہوں ادروائز پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ماما ایسے بوائل کر کے اور بھون کے بنا کے دیں دال موں گنا تو پھر اس وقت پھر وہ مسور کی دال کی ضرورت نہیں ہوتی جس موں کی دال ہی پکتی ہے ایسے بھون کے تو بس پھر وہ میں اس لیے مکس کر کے اس کو نہیں رکھتی ہوں اس کو علیہ دا باکس میں رکھ دیتی ہوں تو اس کو علیہ دا مطلب کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں تو بس یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا میری موں کی دال کے دو پیکٹ جو تھے یہ میں اس میں ڈال دیئے تھے اور یہ فول ہو گیا تھا تو اس کے علاوہ دوسری جو میری مسور کی دال میرے پاس تھی وہ تھوڑی سی بڑی مطلب پڑی ہوئی تھی اور وہ ڈالے بھی تھوڑی سی جاتی ہے بس مکس کر کے تو پنائی جاتی ہے تڑکے والی دا تو میرے پاس یہ چھوٹا سا باہل مطلب وہ پڑا ہو تھا سوری کنٹینر جو تھا تو میں نے اس میں یہ مسور کی دال جو تھی وہ ڈال کے رکھ لی تھی اس کے بعد جو تھا برتن کافی زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ کیچن میں ایک بھی ایک دو کام کیے جائیں تو اس کے بعد جتنے برتن ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تو پھر میں نے سوچا کہ لگے آتوں میں ساتھ میں برتن جو ہے وہ بھی واش کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ پھر میری سسٹر کے مطلب سامن بنانے کے بعد جتنے بھی برتن تھے میں نے سارے کٹے کر کے تو یہاں پہ واش کر لیے تھے اس طرح پھر وہ نا مطلب کچن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین لگتا ہے نہیں تو اگر تھوڑے سے بھی برتن پڑے ہو تو پھر وہ ایسے میسی میسی سا لگتا ہے حالانکہ میری ہیلپر آتی ہیں برتن وہ دھوتی ہیں لیکن کبھی میں نے ان کے اس پر نہیں رکھا کہ وہ آتی ہے اور وہ دھوتی ہے تو میں کیوں دھو ہوں مطلب نہیں جو دوپہر والے ہوتے ہیں میں وہ دھو لیتی ہوں مطلب ساتھ کے ساتھ نیٹ کر لیتی ہوں کچن اور باقی میری ہیلپر جو ہیں وہ پھر مطلب صبح ناشتے والے آ کے برتن واش کر لیتی ہیں یا پھر رات میں جو میں بناتی ہوں مطلب بچوں کے لیے شیک بغیرہ تو بس وہ برتن بھی میں واش نہیں کرتی پھر وہ میں ایسے ایک تو دیکھتی ہوتی ہے دودھ والی تو بس وہ پھر میں رکھ لیتی تو وہ صبح وہ آ کے واش کر لیتی ہیں اور اس کے علاوہ صبح میں جو باشتے کے برتن ہوتے ہیں تو وہ آ کے وہ بناتی مطلب بچوں کو واش کر لیتی ہیں تو بس یہاں پہ دیکھیں لگیا تو جو تھا میرے برتن بھی ماشاء اللہ سے سارے مطلب واش ہو گئے تھے اور کچن جو تھا وہ بھی میں شیلز بغیرہ ساری نیٹن کلین کر لیتی سارا ساتھ سترہ کر لیا تھا تو اگر شام کو پھر مجھے کچھ بنانا بھی پڑ جائے تو کچن نیٹو تو میرا دل کرتا ہے گھسنے کو ادروائز میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں کچن میں جا کے کچھ بھی کام کروں کیونکہ میرا کچن بھی چھوٹا سا ہے تو میسی میسی پھر مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تو بس یہاں پہ پھر آپ میں سنگ مطلب واش کر رہی تھی اس کے علاوہ یہ ٹیپ میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا تو بس پھر آپ بنانے کی باری آگئی تھی تو یہاں پہ میں آپ نے کر میں میں نے پھر آپ ڈال دیا تھا تو میں آپ بنا رہی تھی میں نے کہا آپ بنا کے تو لڑکے کو دے دیتے ہو تو اتنی دیر میں وہ روٹیاں بنوا کے آ جائے گا تو بس پھر میں نے آٹا بنا کے لڑکے کو دے دیا وہ روٹیاں لگوانے چلا گیا تو یہاں پہ حرین فاطمہ فروا کو پانی پلا رہی تھی فروا باہر کھیل رہی تھی تو یہ گر گئی تو اس پیچاری کو یہاں پہ دیکھیں کتنی چوٹ آگئی تھی تو بس یہاں پہ حرین فاطمہ جو ہے نا وہ اپنی بہنہ کو پانی پلا رہی تھی تو بس اللہ کرے سب بچوں میں ایسے پیار اور محبت بنے رہے اللہ پاک سب بچوں کو نیک اور صالح بنائے اور اسی طرح بہن بھائیوں پہ محبت کرنے کی توفیق عطا کرے تو بس یہاں پس میں سارے بہت پیار دکھا رہے تھے تو بس امید کرتی ہوں آج کا میرا یہ چوٹا سا و لاغ پسند آئے گا پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نیکس نیو و لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ